آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب مرتصم نے حیاء سے شادی کے لیے ہاں کی تو حیاء کو شرمانا چاہیے تھا لیکن یہاں تو مشران ساری جی شرماری تھی جیسے مرتصم نے آ کر کہا ماں بیگم بہت عرصہ ہو گیا آپ کو بیوہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کے لیے میں نے ایک بہت اچھا رشتہ ڈونڈ لیا اب آپ کو شادی کرنی پڑے گی اور وہاں کیسے کر رہی ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل تو دوستو پوسٹ مارٹم سپیشل اسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ڈراما سیریز تیرے بین کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت ہی شاندار قسم کی بھونگیاں اور غلطیاں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پاپ پی گن آباد بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے اور میرب کو مجدور روم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کیا؟ یار وہی ہی لیبر روم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ آنٹی لالا کو کہہ رہی ہوتی ہیں اور میرے خان پتر تو اپنا ڈیڑھ لگدہ رکشہ اس پاپا کوٹنی پیچھے کیوں وے چھڑے آ سڑھی جانی چھوٹے جانی تو دعا کر اندر گئی ہے مڑکے لائے یار آپ لوگوں کو شاید ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا کہ اس ڈرامے کی کاسٹ میں سبور علی بھی شامل ہے آپ لوگ کو یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو یار یہ سبور علی ہے یار سبور تم اتنی بڑی ایکٹرس ہو اور اتنے بڑے بڑے ڈرامے کرتی ہو ریال لائف میں بھی اور اس ڈرامے میں اتنا چھوٹا سا کریکٹر پھر دکھایا جاتا ہے کہ مرتصم ساری رات روڑوں پر خوار ہونے کے بعد جب آدھی رات کو گھر واپس آتا ہے تو ہیا اس کے لیے ایک پانی کا گلاس لے کر گڑی ہوتی ہے اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تم میرے لیے مت کیا کرو اور پائی تیرے لیے کیا ایسا کر دیا تو تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے ایک ہاتھ میں تیرے رات کے سونے والے کپڑے اور دوسرے ہاتھ میں تیرے لیے مکھن مکہی روٹی اور سر پر لسی کا ایک پورا گڑوہ اٹھایا ہو اور کہہ رہی ہو سائی میں توڑے ہستے صبح دیکھلوتی توڑے انتظار بھی کر دیا دوسری جانی دکھایا جاتا ہے کہ میرے باپ اپنی بچی کو روتے ہوئی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں تمہارے باپ سے دور کر کے تمہارے اور تمہارے باپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی نہیں تمہیں تو پرائیڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے تو تو اتنی نیک اور اچھی بچی ہے تو تو اتنے چنگے کم کر رہی ہے بچی کو باپ سے دور کرنا تو ایک طرف لیکن باپ کو بھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک بچی کا باپ بھی ہوں اس بیچارے کو اتنے مہم میں رکھا ہے وہ تو آج تک یہ سمجھ رہا ہے کہ تو رہیلل نہ سگئی ہے میرہ بگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ حمیلی میں تجھے کتنے بڑے بڑے اس آزاد سے نوازا جا رہا ہے تو جس گندے نالے کے پاس کھڑا ہو آہاں بہت چنگا آنا میں یار ویسے حد نہیں ہوگی کہ امیر لوگوں کا یہ ڈیالوگ دکھا رہا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے بھئی اسانچ کیا کوئی غریب بندہ یہ ڈیالوگ بولے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے یہ دکھا رہے ہیں کہ اتنی امیر عورت جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے حد دوگی نہیں باقی سارے پکھے مرد ہیں اور آگے سے بھی حیاء کیا کہتی ہے بے شک شہزادہ گلفام ہی کیوں نہ ہو میں مرتسیم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی ویسے یہ بات حیاء نے بالکل ٹھیک کی ہے جتنے گھر تو نے برباد کیا اور جتنی زندگیاں تباہ کی ہیں اب اگر تو کسی اور سے شادی کرے تو پھر تو تیرے پر لخ دیلانا پھر دکھایا جاتا ہے کہ مرتسیم حیاء کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم شادی کر لو وہ اس کو آگے سے کہتی ہے کہ میں شادی اس سے کروں گی جسے میں محبت کرتی ہوں مرتسیم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آگے سے کہتی ہے میں تمہاری بیوی کی طرح نہیں بننا چاہتی گھر سے باگ جاؤں اور اس طرح کسی اور کے ساتھ چکر چلا لوں تو آگے سے مرتسیم غصے سے کیا کہتا ہے ایسی باتیں اور ایسے الزام لگانے سے پہلے تم کیا جانو کہ زیادہ غلطی اس کی تھی یا میری یار میرو کہتی ہے کہ میری غلطی تھی میں نے مرتسیم کی عزت لوٹی اور تُو کہتا ہے میری غلطی زیادہ ہے میں نے میرو کی عزت لوٹی ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کے اس بیان کے بعد تم دونوں کو کسی چنگے سے تھانے میں بیجنا چاہیے اور تھانے سے باہر آ کر آپ لوگ پریس کانفرنس کرو آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ تھوکنے کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور آج کے بعد ہم ٹراما سیریل تیرے بین سے لا تالکی کا اعلان کرتے ہیں ساٹھے جیڑے پیسے رہنے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ہیا کی اندر کی محبت جاگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو میری طرف اور مرتسیم ایسے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے دیکھو تمہاری عشق میں میری کیا حالت ہوگی ہے میری محبت کا یقین کرو اس تے کوئی اثر نہیں پیدا اوہ ہیا جی تو آنو اگر مرتسیم دے دلیج محبت پیدا کرنی ہے نا تو آنو انجون علا کام کرنا پہے گا ایس طرح تم پیار کریں گا نائے تے نو پیار کرنا پہے گا نائے اگر اس تو باد بھی ہے نا منے نا تو آنو پٹھا لٹا کے نا اتے انجون کلو لٹاڑی کروانی چاہیے پھر مرتسیم کے دل میں ہیا کے لیے تھوڑی بہت مہربانی پیدا ہوتی ہے اور اسے کہتا ہے رکو پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو پھر میں تمہاری ساری شرطیں مال لوں گا مجھے یہ بتا دو کہ میرب جس دن گھر چھوڑ کے جا رہی تھی تم نے میرب کو جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ کسی کہتی ہے نہیں نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہیا جی یاد کریں وہ رات جس رات کو آپ دروازے کے ساتھ کان لگا کر ساری آوازیں سن رہی تھی ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے کان لگا کر ساری آوازیں سنی پورے ملے کو بھی بتائیں کہ اندر کیا چل رہا ہے مریم نے تو سینی دسیا ہے اب آپ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرب کب گئی ایچ چھوٹی زمانے دی یار ایک سین دیکھ کرنا یقین چھوڑوں میری ہسی چھوڑ کی اور میں حیران ہو گیا کہ ڈیریکٹر نے بشرا انساری جی کو بلکل نہیں ٹوکا مانا کہ وہ بہت سینئر ہے لیکن یہاں پر ان کو تھوڑا وہ ٹوک دینا چاہیے تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب مرتصم نے ہیہا سے شادی کے لیے ہاں کی تو ہیہا کو شرمانا چاہیے تھا لیکن یہاں تو بشرا انساری جی شرماری تھی جیسے مرتصم نے آ کر کہا ماں بیگم بہت عرصہ ہو گیا آپ کو بیوہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کے لیے میں نے ایک بہت اچھا رشتہ ڈونڈ لیا ہے اب آپ کو شادی کرنی پڑے گی اور وہ آگے سے کر رہی ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے یار یہ والی جو سین ہے نا شرمانے والی یہ سارے حیاء پر پکچر آئیز ہونے چاہیے تھے لیکن یہاں پر ماں بیگم شرماری تھی یہ ڈیریکٹر کی بہت بڑی غلطی ہے یار بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈیریکٹر سینئر ایکٹرز کو نہیں سمجھاتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مطلب کسی بھی بات پر ان کو سمجھانے کی وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے اور بعض جگہوں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ غلط ہیں یہاں پر نہیں دینے چاہیے لیکن اس طرح کے سینز میں تو ان کو بہت زیادہ نوٹ کرنا چاہیے تھا ان کو ٹوک دینا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر بشرا انساری جی شرماری تھی وہاں پر حیاء کو شرمانا چاہیے تھا اور یہ زیادہ کیمرہ حیاء پر رہنا چاہیے تھا لیکن مجھے ہی سمجھ نہیں آئی کہ ڈیریکٹر نے بھی نوٹی کیا اور نہ ہی عبداللہ قادوانی صاحب نے نوٹ کیا اور نہ ہی چینل والوں نے اس بات کو نوٹ کیا اور بہت سلو موشن میں ان کو دکھایا جا رہا تھا بار بار مانا کہ چلیں ان کی ماں ہے ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی لیکن ان کو ایکسپریشن ایسے دینے چاہیے تھے کہ وہ حیران ہو جاتی ہے واقعی میرا بیٹا مطلب اس طرح کا دکھانا چاہیے تھا لیکن وہ ایسے شرماری تھی جیسے جو ہے ان کے لیے کوئی رشتہ آگیا پنجی سال بعد چلو یار اس مرہ چی کوئی دعا لگ جائے اور آگے آپ نے دیکھا کہ خان مرتصم خان کی منگنی ہے اور بندے ٹوٹل چھے یہ چار پاپا کٹنیا اے دو کپل یار نہ بندہ نہ بندے نیزات اے کیڑی منگنی ہے یار اور اتنے پڑے خاندان کی یار میں کہتا ہوں کہ اگر پروڈیوسر یہاں پر ہزار ہزار روپیہ دے کر بھی تیس لوگوں کو بلا لیتے نا تو کیا جانا تھا مطلب ایک سین بن جاتا مریم کی شادی پہ آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تیرہ بندے تے اتھے ساڑھے تیرہ بھی نہیں ٹوٹل چھے اور یار پورے اپیسوڈ کے اس سین کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور بالکل انہوں نے ریل دکھایا جب بھی شادیوں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چار پانچ ہورتے کہیں بھی بیٹھی ہوں گی نہ تو فل پاپا کٹنیا بنی ہوں گی مطلب آپ آئیں ہیں کھانا کھائیں کھار تو اڑے ہو سکتا ہے دال پکی ہوئے شادی دیا جتو انہوں مرغہ مل رہے ہیں ساتھ کواب مل رہے ہیں اتتے تغیر بریانی بھی نہیں تکائی نہیں یہاں پر آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے دینہ تسی صرف پانچ سو ہونا ہے لیکن دوسرے تھے کپڑے لا کے دوسری چلے جاندے ہو مطلب ایک اچھا خوشگوار معاول ہوتا اور یہ پاپا کٹنیا کہہ رہی ہوتی ہے آئی اللہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے مجھے لگتا ہے اس کو جلا کے مار دیا لگتا ہے اس کو گھر سے نکال دیا وہ بیچاری بھلے خوش ہو کر اس نے رشتہ ڈونڈا اپنے میاں کے لیے اچھے خاصے خوشگوار معاول کو ستیا ناز کر کے پاپا کٹنیا چلی جاتی ہے اور انٹرے کہتی ہے ہماری تو دعائیں آپ خوش رہیں لیکن لگتا نہیں ہے خوش رہیں گے اوپر سے لڑکی کے ماں باپ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکا ہمیں نشہی سا لگتا ہے دیکھ سن کر تو کیا ہے نا شکل سے بلکل ہی مجھے بیکار لگتا ہے اور لڑکے کے ماں باپ کے پاس جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اس لڑکی کو تو ہم نے بہت عوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی کس کے ساتھ موٹر سائیکل پر کبھی کس کے ساتھ موٹر سائیکل پر وہ بھی کس کے بیٹھی ہوتی تھی یار اگر میرا پاس چلے نا تو میں اس طرح کی پاپا کٹنیوں کو کسی بھی شادی میں انٹری نہ مارنے دوں جب بھی وہ آنے لگے ہونا تو میں پہلے کہہ دوں اگر تمہاری آواز آئی نا تو بغیر روٹی گے تو میں شادی سے بائے نکال دوں گا اس طرح کی پاپا کٹنیوں ہوتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اچھی پڑائی کی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اچھی اچھی نیکی والی باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن جہاں کوئی موقع ان کو ملتا ہے وہیں پر یہ آگ لگا دیتی ہیں بلکہ آگ کیا مٹی کا تیل اور مچس ان کی جیب میں ہوتی ہے اور اگلے اپیسوڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ مرتسم خان کی پوری حویلی کے پورے بندوں کے اوپر ایک بہت بڑا لٹر لگنے لگا جب میرب کی سہلی آنے کے بعد یہ بتائے گی کہ میرب روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی روحیل تو میرے ساتھ ناس گیا تھا یار اس وقت ان لوگوں کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے جنہوں نے بینا دیکھیں اس پر الزام لگائے تھے مانا کہ یار وہ گھر سے بھاگے تھی لیکن یہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ میرب روحیل کے ساتھ ناس گئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی یہ بتا دے کہ روحیل تو باہر چلا گیا تھا یا پھر اس نے خودکشی کر لی میرب کی یادوں سے تانگ آ کر یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ روحیل نے تو میرے ساتھ شادی کر لی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اے دیکھنے تو بات نا اندھا دیکھنے دیکھنے لے ہوں گے یار اب ہونا کیا ہے وہی ہونا ہے جو ہمارے سارے ڈراموں میں ہوتا ہے دکھایا یہ جائے گا کہ شادی کے آئند موقع پر میرب اپنی بچی کو لے کر آ جائے گی اور مرتسیم کو نظر آئے گا یہ میری بچی ہے ہاں یہ میری بچی اب رونا دھونا ہوگا اور اس کے بعد حیاء کو دکھایا جائے گا کہ حیاء شرمندہ ہوگی یا تو پاغل ہو جائے گی یا پھر یہ خودکشی کر لے گی یا پھر اسی حویلی کے کسی سٹور میں اس کو لا کر پھینک دیا جائے گا اور پھر کچھ سال بعد دکھایا جائے گا کہ یوں ہوگی میں نے میں نے بس یہی سین دکھایا جائے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ